جمین قبضے کو لے کر ہائی کوٹ کا ایک بڑا فیصلہ آتا ہے اور اس بڑے فیصلے سے جو سی او ہوتے ہیں ان کو آدیس دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو جا کر اس پر جو ہے کاروائی کرنی ہے اس پر ایکسن لینا ہے جمین قبضہ سے جرا معاملہ ہے اور اس میں دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کسی کا بیباد ہوتا ہے قبضہ سے سممند بیباد ہو یا ان کوئی بیباد ہو آپ کیا کرتے ہیں پولیس میں اپ آئی آر درج کرواتے ہیں لیکن اپ آئی آر درج کروانے کے بعد بھی اگر کوئی بھی پرکریہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے کی پرکریہ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کے جو بیپکچ کے لوگ ہیں یعنی آپ کے بیپکچ میں جو بیٹھے ہیں جس سے آپ کا بیباد ہو رہا ہے اب پولیس کاروائی کرنے کے بجائے پولیس اگر اسی پارٹی سے مل جائے اور آپ کے اگینسٹ کار کرنا شروع کر دے اور ایسا کار کرنا شروع کر دے جو کی ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے جیسے مان لیتے ہیں کوئی بھی اگر یہ دیوال تیار کر لیا گیا ہے تو خاص کر کے اگر جمین بیباد کا معاملہ ہے کسی کا نیجی جمین کا بیباد کا معاملہ ہے تو اس میں اگر آپ اپ آئی آر کریں گے بھی تو ان کو یہ پابر نہیں ہے کہ اس دیوال کو آ کر توڑ دے یعنی یہ ادھیکار ان کو نہیں ہے اس لیے نہیں ادھیکار ہے کہ جمین کا بیباد چل رہا ہے اور اس بیباد پر اگر کوئی بھی مان لیتے ہیں مجسٹیٹ کا فیصلہ ہو یا کوئی کوٹ کا فیصلہ ہو اس فیصلے کے آدھے سا انسار وہ کار کریں گے ایسا نہیں کہ کسی کا بیباد ہے جمین کا بیباد ہے جمین کا سیما کا بیباد ہے اور اس کو لے کر جو آپ نے ایف آئی آر کیا اور وہ آگے اس دیوال کو توڑ دیں گے اگر جو ہے ان کو اس پر روک لگانا ہو گیا اگر بیباد ہو رہا ہے تو اس پر کاروائی کرنا ہو گیا وہ کاری وہ کر سکتے ہیں نہ کی اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن ہوا ایسا ہی یہ معاملہ جو ہے یعنی آپ اگر بیہار راج کا نام سنے ہوں گے تو بیہار راج کے ایک جگہ ہے بھاگلپور بھاگلپور کا یہ معاملہ ہے اور یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے وہ پٹنا ہائی کوٹ کے دورہ دیا گیا ہے آخر کیا معاملہ ہے اس کو ایک بار جرور سمجھ لیں اور ہائی کوٹ کے فیصلے میں ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ جو سی او ہیں وہ جمین پر قبضہ بحال کرنے کا ان کو نردیش دیا گیا ہے جن کا قبضہ جمین کا چلا گیا ان کو واپس ملنا چاہیے آخر ایسا کیا ہوا دیکھیں اگر کوئی لرائی لڑتا ہے اور اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ ہم سمپتی کو حاصل کر کے رہیں گے تو کر کے رہتا ہے آپ کسی کی سمپتی کو کچھ وقت کے لیے حرب سکتے ہیں آج مان لیتے ہیں جو اس کو حرپا ہوگا اس کے ہاتھ سے سمپتی چلی گئی اب اگل بگل آس پاس کے لوگ کے سامنے بھی اس کی کافی جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں بھی ہوئی ہوگی وہ بھیگتی ہی اس پرکار کا ہوگا جس کا سماجک طور پر کوئی بھی عجت ہے ہی نہیں اس لئے کہ اس کا وہ پیسہ ہی ہے تو اس لئے جو بھی ہوا ہوگا لیکن اگر سمپتی آپ حرپ لیے اور آج آپ کو سمپتی واپس کرنی پر رہی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں قبضہ کرنے والے جو قبضہ کر کے اپنا برچس دکھا رہے تھے ان کا کتنا منوبل ٹوٹ گیا ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کوئی بھی مان لیتے ہیں کوئی پولیس کی مدد لینا چاہ رہا تھا لیکن اس کو سپورٹ اس سمجھ نہیں ملا لیکن آج ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کے پکچ میں ہوا ہے اور یہاں پر جو سی او کو آدیس دیا گیا ہے کہ اب آپ کو قبضہ بحال کرنا ہے اب دیکھیں معاملہ ایکچولی ہوا کیا تھا کہ ایک بیکتی کا جو ہے ایک بیکتی کا جو ان کا جمین ہوتا ہے اور ان کا وہاں پر جو ہے وہ جنرل اسٹور بھی ہے لیکن جن پر کاروائی کرنی چاہیے پولیس کرمی جو ہیں انہی سے مل کر پولیس کرمیوں کے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سپورٹ میں ان کو جمین سے بے دخل کر دیا گیا جن کی جمین ہے انہی کو بے دخل کر دیا گیا اور جن سے ان کی لرائی تھی ان کو قبضہ بحال کر دیا گیا اور ساتھ میں قبضہ کرنے کے بعد جو ہے نا ایک دیوال بھی یہاں پر کھرا کر دیا گیا اب یہ اس بیکتی کے پاس کوئی چارہ تو تھا نہیں وہ معاملہ کو لے کر کوٹ میں چلا گیا جبرن کوئی اگر آپ کی سمپتی پر آپ کی جمین پر اگر جو ہے گھر بنا دے کوئی دیوال کھرا کر دے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ اور بھی یہ کیا گیا جس کے قرآن یہ دیوال جو کھرا کر دیا گیا تو جو یاچی کا کرتا ہے مطلب کہنے کا مطلب جنہوں نے کیس فائل کیا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے پریوال کے جو بھی لوگ تھے ان کو اپنے گھر سے جو ہے جو روڈ ہوتا ہے نا روڈ تک جانے کا جو اکترس نکاس ہے نا وہ بند ہو گیا اب اس کو مطلب اکترس نکاس اگر آپ کا بند ہو جائے گا آپ کیسے جائیں گے اب وہ اپنا اگل بگل سے کہیں سے جو ہے نکل رہے تھے لیکن وہ ان کا مکہ مارگ تھا جو دیوال دینے سے وہ مکہ مارگ جو بند ہو گیا جس سے وہ آسانی سے سرک تک پہنچتے تھے اب یہ معاملہ جو ہے نا جب ہائی کوٹ پہنچا تو ہائی کوٹ نے جو بھاگلپور جو بیہار میں ہیں بیہار کا ایک جلا ہے بھاگلپور وہاں کے ڈی آئی زی ہے نا ڈی آئی زی کو یہ ایک طرح سے آدیس دیا نردیس دیا کہ جہاں سے سامان جو ہے نا ہٹایا گیا تھا وہاں پر پھر قبضہ بحال کیا جائے ہے نا بحال کیا جائے اور ساتھ میں اس تھانہ جکس کے خلاف جو ہے قانونی کاربائی بھی کی جائے جو ان کے ساتھ جو ہے گلت بھی بھار کیے جو کی ان کے دائرے کی سے باہر کی باتیں ہیں ان کے پاور سے باہر کی باتیں ہیں آپ جو ہے خاص کر کے جو ہے جمین کا اگر بیباد ہوتا ہے مارپیٹ ہوتا ہے لیکن جمین کے بیباد میں جو تھانہ ادھیاکچ ہیں وہ فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں یہ اگر کوئی سبل ماملہ ہے ٹھیک ہے سلج جو ہے وہ کروائیں گے اگر کوئی مارپیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کروائی کریں گے اور اگر کسی پرکار کا کوئی دستابیس سے سمند فرجیوارہ کا بھی باد ہے تو اس پر جو ہے آروپ لگا کر اس بات کو مجسٹیٹ کے سامنے پیس کریں گے ان کو سچت کریں گے نہ کی جو ہے کسی کو جبرن قبضہ بحال کر دیں گے کسی کا گھر توڑ دیں گے کسی کا مکان توڑ دیں گے کسی کا جو دیوال ہے راستہ کے پاس جو ہے دیوال کھرا کروا دیں گے تو یہ ان کے ادھکار سے باہر کی باتیں ہیں تو اس لیے اس لیے کی مان لیتے ہیں یہ جو بواد ہے یہ جو سبل معاملے ہوتے ہیں اور جو اپرادک معاملے ہوتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں سبل معاملے جو ہیں وہ اس پرکار کا بواد ہے جو بواد مان لیتے ہیں آپ کا پڑیوار سے جورا ہو سکتا ہے آپ کا سمپتی سے جورا ہو سکتا ہے آپ کا حصے داری سے جورا ہو سکتا ہے اب یہاں پر اگر دو بھائی یا چار بھائی آپس میں اپنی ہی سمپتی کے حصے داری کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ اپراد ہی نہیں کہلائیں گے سب کا اپنا وہ ایک طرح سے ہے کہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے مجھے یہ ادکار ملنا چاہیے تو کوئی حصے داری کی لڑا ہی لڑ رہا ہے کوئی مان لیتے ہیں پڑی باری کسی پرکار کا کوئی سمسیہ اتپن ہوگا اس کی لڑا ہی لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپراد ہی ہے وہ اپراد کر رہا ہے وہ اپنی حق کی لڑا ہی لڑ رہا ہے اس کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں اس قانون کے تحت اس کے انسار کاروائی کی جائے گی کیس کرنے والے جو بیکتی تھے وہ جو ہے اپنی جان مال کا سرکشہ کہنے کا مطلب ہے جب اس طرح کا بیواد ہوتا ہے تو خاص کر کے لوگ یہ بھی کہیں دیتے ہیں کہ اس طرح کام آروپ اس پر لگا رہا ہے میرے جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اپنی جمین پر جو ہے قبضہ واپس پرابت کرنے کا جو ہے ایک طرح سے انہوں نے کیس فائل کیا تھا جو ان کے پرتیوادی تھے جن پر انہوں نے آروپ لگایا تھا اور ساتھ میں جو ایک طرح سے عوید روپ سے جو پرتیوادی ہیں جو ایک طرح سے جن کے اوپر کیس فائل کیا گیا عوید روپ سے ان کو پرساسنک جو ہے سہائیتہ دیا گیا اور ایک طرح سے پرساسنک سپورٹ کے بدولت جو ہے وہ کیا کیا پروپرٹی پر قبضہ کر لیا تو اب سمجھ سکتے ہیں اس طرح کے بیباد میں اگر آپ بھی اس طرح کے سمجھ سیا سے اگر جوج رہے ہیں اور آپ کی پروپرٹی ہے اور آپ کی پروپرٹی پر اگر کوئی ان لوگوں کا قبضہ ہے اور اگر کچھ پل کے لیے وہ آپ کی پروپرٹی پر قبضہ کر بھی لیا تو آپ کو گھبرانے کی جرورت نہیں ہے آپ کو اپنی پروپرٹی جو ہے وہ واپس جرور ملے گی یعنی ابھی جو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے اگر قبضہ سے سمجھت کوئی بھی معاملہ ہے اگر معاملہ کوٹ گیا تو آپ کو انصاف جرور ملے گا اگر اس جمین کے ایک ورطمان میں یا پہلے جیسے بھی کہیں اس جمین کے اگر آپ مالک ہیں اس سمپتی کے اگر آپ حقدار ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤگا ویڈیو چھو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں